بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کو امید کرتی ہوں آپ لوگ سب غیر خرید ہوں گے آدمید آئی ہوں بہت ہی مزیدار پکڑا گئی سپیشل ریسپی میں بنانا جا رہی ہوں آپ لوگ کے لیے کلیجی کی کڑھائی کلیجی کڑھائی بہت ہی مزیدار اور آپ کو یہ ریسپی کہیں نہیں ملے گی یہ ریسپی صرف میرے چینلز میں ملے گی آپ کو تو ضرور میری ریسپی کو ٹرائی کریے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے یہاں لی تھی ڈیرڑ کلیجی اور کلیجی کو میں نے جو ہے پہلے سے جو ہے اس کے اندر سرکہ لنگا کے رکھا تھا 10-15 من اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا 3 سے 4 بار اور اب میں اس کے اندر ایک پیال جو ہے تیل ڈالا تھا اور اس کے اندر اپنی کلیجی آٹ کر رہی ہوں کلیجی کے اندر جو ہے ہم لیسپی درکھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے ابھی ہم اس کے اندر لیسپی درکھ اٹ کریں گے تو اچھے طریقے سے پہلا آپ اس کو میکس کر لیں اور یہ میں میں نے جو ہے اپنی فلیم جو ہے میڈیم رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے لگی نا تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ کچھ الگ سی بنتی ہے اور یہ ریسپی آپ لوگ کو اس لیے نہیں ملی ہوگی کہ یہ میری اپنی ہاندانی ریسپی ہے اور یہ میری اپنے جو بھی میری ریسپی سلاتی ہوں وہ میری اپنی ہی ہوتی ہیں تو جو میری نانی اور میری امی وغیرہ جو بناتی تھی اور ان کی ہر ریسپی ان کا ہر کھانا بہت ہی لا دواب ہوتا ہے تو یہاں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیسن اڈرک ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر لیسن اڈرک کا ہے پیسٹ ہا لیں گے اور وہ ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو فرائے کریں گے اگر کلیجی کو اوور گو کر لیں تو یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کو دس سے پنہ منٹ تک اس کو پکائیں گے اس سے زیادہ ہم اس کو کوک نہیں کریں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ تازی کلیجی ہے اس لیے یہ اور جلدی کوک ہوگی تو میں نے اس کو لسن اڈرک میں اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے اور فرائے کرنے کے بعد میں اس کے اندر پیاس رہا رہی ہوں چار میں نے درمیانی پیاس دیتی اس کو میں نے رفن سلائس کر لیتی اور سلائس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور پیاس جو ہے میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ ہمارے اچھے سیس میں گریبی تیار ہو اور یہ بہت چٹھارے دار اور جو ہے ہماری کلیجی دیار ہوگی بہت مزیدار تو ہمیں سکندر سائسز ایڈ کرتے ہیں ٹو ٹی بل سپون میں اس کے اندر پیسی میٹ سے ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ چاہے تو اس کے اندر کشمیری میٹ سے ایڈ کر سکتے اور ون ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر کو ٹی میٹ سے ایڈ کریے میں نے ون ٹی سپون جو ہے حلدی ایڈ کری ہے اور میں نے چار بڑے سائس کی جو ہے وہ ٹی مارٹر کٹ کر لیے تھے تو وہ میں اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور جب ہماری پیاس اور ٹی مارٹر اچھے طریقے سے اس کے اندر گل جائیں گے اور ا tú کتمیک میں ایک کپ کی قریب پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے سے ہی ہوگا ہماری کلیج جو ہے وہ گل بھی جائے گی اور پانچے چیزیں اس کے اندر بیکس ہوجائے گی تو کی ضرورت کی اچھی جتے جائیں گی اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنہ حصورت لگ رہی ہے پانی اٹھ کر رہے ہیں پانی اسکندر آپ نے زیادہ اٹھ نہیں کرنا صرف ایک کپ کی قریب کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ کلیج جلدی گل جاتی ہے تو پانی جلدی خوشک ہو جائے اور ایک پیالی اسکندر میں یوگر اٹھ کر رہی ہوں یوگرٹ کو میں نے چھتے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا تھا اس کو میں نے اور اس کے لمسہ تا مجھے اتنا میں نے اس کو جو ہے ویٹر سویٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو رکھ دیا تھا اور رکھنے کے بعد جب یہ کلیج ہے ہماری گل گئی تھی اور ٹیمارٹر اور پیاس بھی اچھی طریقے سے جائیں اسکندر مکس ہو گئے تھے تو اب میں اس کے اندر سالٹ اٹھ کر رہی ہوں یہ سالٹ جو ہے اس کے اندر بعد مہاد ہوتا ہے جب کلیجی گل جاتی ہے ورنہ اگر ہم سالٹ پہلے ڈال دیں تو کلیجی جو ہے مشکل سے گلتی ہے اور میں اس کے اندر ہوم میٹ جو ہے تککہ مسالہ اٹھ کر رہی ہوں میری رسپی جو ہے تککہ مسالہ کی میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہے تو آپ دیکھ لیے گا اس سے جو ہے اور مزیدار ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون لیا ہے اور میں نے اس کی اتنی بنائی کریے کہ تیل جو ہے وہ ہمارا اپرا آ چکا ہے اور یہاں میں کسوری میتھی ڈال رہی ہوں تککیباً میں نے ٹوٹی سبون کے قریب اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی ہے اور اب ہم جو ہے ہرے مرچے اور ہرے تینے کے ساتھ اس کو گارنیش کریں گے اور بہت ہی مزیدار سی ہمارے جو ہے کلیجی مسالہ جو ہے وہ تیار ہے اور آپ لوگ جو ہے میری ریسپی کو ضرور فالو کریے گا اور میں نے اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رکھتے ہیں کتنے مزیدار لگ رہی ہے اور اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں مزیدار تھی تو اس کا آپ ضرور بنائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولے گا اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ